بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ واللذی جعلنا من المتمسقین ببلاویت عریب لعبی طالب وعولاد المعصومین السلام والسلام على النبی الامی المکی المدنی القرشی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارد المدینہ الرسول المسدد والمسطفى الامجد والمحمود الامد حبیب الالہ والعالمین اب الزہراء محمد اللہ من سلیلہ محمد وعلی محمد وعلى آلہ الاتیبین الاتارین المعصومین المکرمین لاسی جما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح لعالمین لتراب مقدم الفدا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَاوِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينُ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينُ اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابِهِ المجید وفرقانِ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ سَلَوَانَ اللہ رب العزت تک زندہ اور سلامت رکھیں عباد و شادر ورسوائی اس غم دے اور کوئی غم نہ لکھیں اللہ سساریان دے گناہانِ صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے آئندہ گناہان کی بچوں دی توفیق عطا فرمائے واجبات کو سمجھانا اور پورا کرانا محرمات کو سمجھانا اور نتو دور رہانگی بھی توفیق نصیق فرمائے اللہ بانی مجلس میرے عزیز بھائی عارف حسین دی توفیقات اتضافہ فرمائے انہ کو اپنے بھائیاں عزیز و اقارب نال آباد و شادر فرمائے رزق و معلی پتکت اتا فرمائے گھر ویچ رحمات و برقات تا مزول فرمائے انہ دے خاندان دے جتنے مرغونین سب دے بالخصوص انہیں والے دے محترم دے درجات اُلند اُلند پائے جوار امام حسین علیہ الصلاة والسلام و جلعہ عطا فرمائے اللہ تمام کو سا حاضرین دے حوائج شریعہ پورے فرمائے اللہ سا سارے کو حضرت امام حسین علیہ الصلاة والسلام دا مخلص عزادار بڑھائے پورسل حقیقی وارث حجت دوران حضرت امام زمان یوسف جناب حضرت بطول عزرا خاتم العائمہ اجلاللہ تعالی فرجہ شریف دے ظہور عجیب فرمائے سا کونہ دی معرفت عطا فرمائے اور میرے وسط بھی دعا مانگو کہ میرے زبان تو کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہوئے جنگت آل محمد ناراض ہوئے انہ ساریاں دعا ما دی قبوریت واسد مل کے بہوا بلند صلی اللہ ایک مرتبہ پھر بھی توجہ علیہ الصلاة والسلام اللہ بہت سلام محمد 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 پھر بھی ایک سلوات بلند آواز نہ کھو ایام چہلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا اور انہاں ایام میں میرے اس بھائی نے اپنے والد محترم دچالی عزویندہ پروی رام نکھے دی میں ادھرانا خوش نصیب ہے او بندہ میری جملے دے توجہ کرے خوش نصیب ہے او بندہ کتنا سعادت مند ہے او انسان جس دے عیسال سواب وستے یا قرآن پڑھا ونے یا ذکر محمد وعال محمد کی توجہ ہے او مقدر در گھر سکندر ہے بہت بڑے بخت آل ہے جنہیں وستے اتنا زیادہ احتمام کی توجہ ہے او میں ایک چھوٹی جہیں مثال اور گیال سنواکت کے میں اپنے گفتگو کو اگھاو دینا لیکن تو کو اپیل کرتا تھا 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 توجہ میں در رہے غور میری جان لے پاس تھا توجہ علاقے دے بندہ نٹھ ہوئے وے ایک وے کو آ روے لے میں آ جا جا بیٹھا ہمیں کوئر دیکھو مت پتہ نہیں ہوتا توری میری ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے میں کر دیکھو توجہ میری رکھو تے میں تورینا گفتگو بیٹھا کرینا تو میری گفتگو کو سننا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اپنے دل اور دماغ بھی جگہ بھی دیونی ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک عرض کیتے ہیں ایک توجہ والی پھر صلوات پر ایک عالم دین نے عالم خواب اٹھا جنت دا سامان جنت دا ماحول جنتی لوگ جنت دے دسترخان دے بیٹھے ہوئیں مختلف رنگ برنگے کھانے انہوں دے سامنے موجود ہیں مشروبات موجود ہیں لیکن انہاں جنتیاں دے کٹھے ہک غریب الحال یعنی پھٹا پرانا لباس میلا کچیلا لباس زیبتن کیتا ہویا بیٹھا جنتی چے بہت توجہ جانا بیٹھا جنتی چے بیٹھا جنتیاں دے کٹھے لیکن انہاں دے لباس اچھے دے اس دا لباس پرانا اور میلا انہاں دے شکل و صورت چمک دی ہوئی اس دی شکل و صورت مرجائی ہوئی اس عالم دین نے اس کو لوگ اچھا کہ اے آپ دے خدا ہکو مقامے ہکو جگہے ہکو دسترخانے وچھ تیرے اور انہاں دے درمیان فرق کیوں ہیں اس بذرک نے رسا کہ اے بھی جنتی ہیں میں بھی جنتی ہیں ہوں توجہ رہے اس عالم دین نے فوراں آکا تو بھی جنتی اے بھی جنتی وَتْ عَدْلِ الٰہِ دَتْ تَقَاضَئِ جو ہر کہنال برابر دا سلوک ہوئے اے فرق کیوں ہیں اس بذرک نے آکا فرق اس وجہ تو ہے جو انہاں دی اولاد انہاں کو یاد کریں دی ہے میڈی اولاد میں کو یاد نہیں کریں دی توجہ جو بیٹھے ہو ہو رہے ہیں میری گزارشتیں انہاں دی اولاد یاد کریں دی ہے تھی میری اولاد یاد نہیں کریں دی انہاں دے یاد کران دی وجہ تو اللہ نے انہاں کوئی مقام عطا فرمائے میری اولاد دے یاد نہ کران دی وجہ تو اللہ میں کوئی مقام عطا نہیں فرمایا توجہ رہے غور رہے مومن دی خصوصیتیں میرے ہر جملے تھی پیغام اگر کوئی توجہ ہوئے تھا مومن دی خصوصیتیں جو مومن رحم دل لندے مومن رحم دل لندے یعنی جس دل وچ ولایت محمد و آل محمد موجود ہوئے جس دل وچ عشق علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہوئے اوہ بندہ کی نہیں سخت دل نہ ہو سی بلکہ نرحم دل ہو سی اوہ بندہ رحم دل ہو سی اوہ بندہ چنگا ہو سی نیک ہو سی فوراں اس بزرگ عالم نے اس جنتی بزرگ کو اکچھا تیرے بیٹا کی تھا رہاں دے تاکہ میں ونگ کو صبح کو تنبیہ کرا تبلیغ کرا اوکو سمجھاما تاکہ اوٹے کو یاد کرے تیرے درجاتی چیزہ فاہ ہوئے اپنے عمال سالحہ دی وجہ تو اپنے نیکیاں دی وجہ تو جنت ہی تا آگے لیکن اس میں تیرے درجات دا اضافہ نہیں ہویا اس بزرگ نے شکریہ آدھا کی تھا کہ کبلہ میں تو ادھا ممنون راستان کہ تیرے بیٹے کو متوجہ کرو صبح ہوئی ہو عالم دین نماز صبح انجام دیکھے تاکہ بات اور تلاوت تو فارغ ہو کے گھاری چروان ہوئے اس دس سے ہوئے ایڈریس اور پتہ دے مطابق ون کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندروں خاتون خانہ نے جواب جا کہا من انت علی الباب کون دروازے تھے جواب جو نہ فرمایا میں تو لے شہر دا محل دا آلے مدینہ کہ بھلا خیر نہ رہے ہو کچھا گھر دا مالک کتھا ہیں سنیوں دھوبی دا کم کریں دے کپڑے چاہ کے نہر دے کنارے لنگ گئے کپڑے دھون وستے بزرگ آلے مدینہ نہر آلے پاسے ٹور پہ بھلا بھی چلو خلوت بھی ہو سی کلی جگہ ہو سی کوئی بیا بندہ نہ ہو سی کھل کے گاہل کریں سا ٹور پہ نہرہ لے پاسے تیرے والے دھوبی دی نگاہ پہ جو میرے شہر دا آلے میکن پیا آن دے انہیں فوراں کپڑے دھونے چھوڑ دیتے اپنے حتہ کو صاف کیتا تھے بہر نکل آیا چند قدم اگھاں چال کے شہر دے آلم دا استقبال کیتا توجہ رہے میرے رفضہ دے شہر دے آلم دا بھائی استقبال کیتا بھائی کہ مصافحہ کی تو دست بوسی کی تو چادر وچھا کے اس بزرگ آلم کو بلایا کہ بھلا کوئی ضروری کم میں لو پیغام بھیجوا میں تو آلے کوئل ٹور آم وہاں تو ساں کیوں زحمد فرمائی ہے کہ تو ساں کیوں ٹور کے آئے ہو یہ جملے تے توجہ رہے تو ساں کیوں زحمد فرمائی ہے تو ساں کیوں ٹور کے آئے ہو وہ بزرگ آلِ مدین اس دھوبی جی طرف دیکھ کے رشاد فرمندن ہمیشہ غرض مند ٹور کے آندھر آندھر ہمیشہ غرض مند ٹور کے آندھر آندھر میں کو غرض ہی نیکی دی میں کو غرض ہی اچھائی دی اس وقت میں تیرے کو ٹرکے آیا کہ بلا حکم فرماؤ تم فلاندہ بیٹے ہیں جی بابا تیرا فوت ہو گئے جی فوت ہو گئے فرمایا وقت ہے کنہیں اپنے بابے کو یاد نہیں کیتا اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکا اگر میرے پہلے پاس سے توجہ ہو سی تو میرے جملے دا لطف اٹھے سو کہیں کہ نہیں اپنے والد کو یاد نہیں کیتا یاد کراندہ مقصد کیا آئی بھی کہ نہیں والد واسطے فاتحہ خانی نہیں بھی کیتی کہ نہیں والد واسطے کوئی صدقہ نہیں بھی لیتا کہ نہیں والد واسطے کوئی خیرات نہیں بھی کیتی کہ نہیں والد واسطے کوئی چنگا کم نہیں بھی کیتا انہوں نے جواب سننا اور سوچ بہت بڑا درسے بہت بڑا سباقے بہت بڑی عبرتے بھائی توجہ میں کم رہے میں تو علیہ وستے گفتگو بیٹھا کرے غور میرے علیہ وستے پاس سے رہ ان دھو بھی جوان نے جواب لیتا انہذا سوال ہی تھا اپنے والد کو کیلئے یاد نہیں کیتا کیلئے فاتحہ خانے نوی کی تھی ان دھو بھی جواب بھی چاکھا میرا والد میرے وستے کیا چھوڑ گئے جو میں اوکو یاد کرا میرے وستے انہیں کوئی کوٹھی نہیں بنائی میرے وستے انہیں کوئی زمین رکبہ نہیں بنایا میرے وستے انہیں کوئی بینک بیلیس نہیں بنایا میرے وستے انہیں کچھ بھی نہیں کی تھا وہ میرا پرانا مٹی علا کچھا مکان ہے وہی دھامنٹے آیا گھڑے دھو بھی دا میں کم کرے نا اپنا بابش کے پیٹ پھلے نا میں والد کو کیا یاد کرا ان توجہ چاہنا بھول گیا اس بات کو کہ اگر میرا والد نہ ہو ویا تو میں دنیا تے نہ آم اہا تیرا توجہ بیٹھے موٹرم جوانو اگر میرا والد نہ ہو ویا تو میں دنیا تے نہ آم اہنے والے احسان کو بھول گئے جو میرے دنیا دوتے آوندہ سبب اور باعث میرا باب ہے جہاں بچپن تو گھنکے ان ٹیم تک میں کوئی پروان چڑھائے میں کوئی پالے آئے میں کوئی سامبھے آئے میری واسطے ہر مشکل برداشت کیتی ہے میں کوئی ہر سہولت عطا کیتی ہے مثلا اگر آپ کو دھپتے بامنا پہ تو دھپتے بیٹھے بیٹے کو چھانتے بلائے آپ کو بک رامنی پہی برداشت کرنی پہی تو بک برداشت کیتی ہے لیکن پتر کو رجا کے کھانا کھوائے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہوئے توجہ چاہنا بزرگ آلیم دین کوشش کی کی سمجھا ہوا نہیں لیکن وہ کوئی سمجھ نہ آئی بلاخر وہ بزرگ آلیم دین پریشان ہو کے تو اٹھ کے ٹورن لگے یہ جو بندے کو میں کیا سمجھا ہوا یہ کوئی ایک خیال ہی کوئی نہیں جو میرے والد دا میرے ہوتے احسان کیا آئے ہاں ونین لگے ایک ٹورن لگے وطن دے فورا دیلیج خیال آیا اس دھوبی دے میں پہلے آنکھے نہیں جو مومن نرم دے لوں دے فورا دیلیج خیال آیا جو میں اپنے شہر دے عالم دی عزت نہیں کی تھی صرف اٹھ کے مسافہہ کرنا اکو چادر تے بلہامنا احوال پرسی کرنا عزت نہیں عزت ہے ہی کہ وہ ٹورکی ہے میرے کول میرے والد دی خاطر توجہ چاہنا ٹورکی ہے میرے کول میرے والد دی خاطر اپنے وستے تا نہیں آیا نا میرے والد وستے چل کے آیا کہ میں اس دی بات نہیں منی نہیں سمجھی تو میں اس نال زیادتی کی تھی میں اس دی عزت نہیں کی تھی وہ فوراں ونجن لگے تو اس دھوبی نے فوراں دوڑ کے اگوہ لائیا تو ہاتھ بد دے ہاتھ جوڑے کہ بھلا میں مازرہ چانہ میں مافی مگدان جو میں دورہ دل رکھی کی تے اندھی میں کوئی مافی دے ہو تو میں بیا کچھ پھردہ نہیں میری کوئی حیثیت نہیں میری کوئی توفیق نہیں بات اتنا کچھ کر سکتا جو انہیں اسے جاری پانی بھی چون نہر والے پانی چون ہک چلو پانی اندہ بھر کے کنارے جوتے اچھال چھوڑا اور آنکھا اندہ سواب میں اپنے والد کو اچھال کرے نا کون توجہ چاہنا ایڈو عمل کیسے کوئی فاتحہ پڑھا کوئی دروت پڑھا کوئی کھانا پکایا کوئی پھل دکان تو خرید خرید کیتے کچھ کیتے نہیں نا چلو پانی دا بھر کے جیڈا موفت دا جیڈے وقت پہ ہکتا کے دا بھی خارچ نہیں چلو بھر کے دے انہیں سخت چھوڑا پھر بھی وہ آلے میں دین مایوس ہو کے گھر واپس پلٹ ہے دوسری رات ہوئی ستے تے آلہ میں خوابش دٹھا جو پھر وہ جنت دا سامان وہ جنتی ماحول وہ جنت دا دسترخان وہ جنتی لوگ لیکن اے بزرگ جیڈا پچھلی رات پرانے کپڑے انال بیٹھائی جہاں دے پچھلی رات سامنے کوئی کھانے نہ ہیں کوئی مشروبات نہ ہیں کوئی جنت دے پھل نہ ہیں آج بیٹھے اپنے مقام تے تل لباس بھی ہونا تو چنگا بہت توجہ چنگا لباس بھی ہونا تو اچھا مشروبات بھی ہونا تو زیادہ پھل بھی ہونا تو زیادہ چہرے دی حشاشیت اور بشاشیت بھی زیادہ حیران ہو کہ اس عالم دین نے اس بزرگ کو لوگ پچھا جو پچھلی رات پر ہی کیفیت اگر حالت اے ہے اہون حالت اے ہے جبکہ توڑے بیٹھے نے کوئی خاص عمل بھی توڑے وزدے انجام نہیں لیتا توجہ کرنا نہیں لیتا وقت اللہ نے تو کوئی مقام کی میں عطا فرمائے اس بزرگ نے بڑے اگھا وقت کے اس عالم دین دے حت تھا دا بوسا گھن دا بوسا گھن کے شگریہ آدھا کیتا جو میں توڑے ممنونہ میں توڑے مشکورہ میں توڑے احسان مندہ جو تُسا میرے بیٹھے کو ان کے متوجہ کیتے جیڑا او چلو پانی دا بھر کے یہ جملے تی توجہ رہے ہیں جیڑا او چلو پانی دا بھر کے نہر دے کنارے دے اوٹھے اوچھالا ہا اوٹھائیں ہیک نہر دے کنارے دے اللہ دی چھوٹی جو مخلوق کوئی کیرہ اوس درمیان دے بیچہ اپنی موت اور زندگی دی کشمکاشی چاہی اوہنے چلو پانی دا سٹھے ہیں اوہ پانی اس کیرے دے اوٹھے گئے اوہ کو زندگی عطا ہوئیے اللہ نے اندھے بدلج میجت کرم فرما کہ میں کوئی عزت عطا فرمائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ جو عمل دیکھو اندھے کریمی دیکھو اوہ کریم فرمے دے توجہ کرنا اوہ کریم فرمے دے میرا بندہ تم عمل کر سئی کچھ نہ کچھ کر سئی وقت میرا تیرے نال وعد ہے تو چھوٹا جیاں عمل کرے سے میں اوہ کو وڈا بنا چھڑے سا تو چھوٹا جیاں عمل کرے سے میں تکو نیکی دیا دہ نیکی آتا کرے سا میں تکو اس ہک نیکی دیا ستر نیکی آتا کرے سا میں تکو اس ہک نیکی دے بدلج ست سو نیکی آتا کرے سا پس لیکن تو نیکی کر سئی چنگا عمل کر سئی پس میں آکسان کتنا خوش نصیب ہے وہ مرہوم کہ جس دے عصال سواب بستے بیٹیاں نے ذکر امام حسین علیہ السلام دے مجلس بپا کی تی جنہیں قرآن خانین دا ذکر کی تے جنہیں لنگر اور نیاز دا احتمام کی تے جنہیں مومنین کو پانی پلائے انہا ساریاں چیزان دا سواب جیڑے ویلے اس مرحوم دے نام آمالج درج ہو سیت وقت اندازہ کرو جیڑا پروردگار اللہ پانی دے ایک چلو دے بدلے اتنیاں نیمتا تے رحمتا نازل فرمین دے وقت اتنیاں ڈھیل سارے احتمام دے بعد اللہ امرحوم کو کتنا کچھ حطا فرمے سی اللہ خواہ ماشاءاللہ جی نعرائی حیدری سلامت رو اس چالیس میں دی مناسبتنا اور اس چالیس واب دی مناسبتنا ایک گفتگود جملہ میں پہلے تک پہنچائے ایک کو اپنے دامان ویلاویج محفوظ رکھنا اور ان جو تے عمل کرنا جتنے جوان بیٹھے ہو یا ہر او بندہ جو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہوئی جو اس دے والدین زندان وہ اللہ دے اس نعمت دی قدر کریں جتنا ہو سکتے انہ دے خدمت کریں انہ دے حکم دی اطاعت کریں انہ دے حکم کو منن تو وقت میں کو رب اکبر دی قسم صرف او ما پیو خوش نہ ہو سن وقت امیر المومنین بھی خوش ہو سی حسنین دا نانا بھی خوش ہو سی تے او قادر مطلق بھی راضی ہو سی میرا بندہ تے میری اطاعت کی تی میرا حکم کو مننی اپنے والدین دا خیال رکھے انہ نال نیکی کی تی ای انہ نال چنگئی کی تی ای تے میرے بندے انہ نال چنگئی کی تی ای وقت ایک جو میں خالق تیرے انہ نال کتنی چنگئی کرے نا میں تیرے ہوتے کتنی رحمت نازل فرمینا تیرے ہوتے کتنا کرم فرمینا ایک سلوات توجہ والی بلندہ والی